موسیقی موسیقی میں اس کی بھائٹے کی طرف سے تہکیہ جاتا ہے کہ اپنے بار کس جرح میں منائے جائے اب کی بار فیصلہ لیا گیا کہ اس کو کیتھل میں منائے جائے کیونکہ کیتھل میں بہت لمبا سمیں ہو گیا ہے جنب دیوشتو ہے پاکی درکشتر میں ہو گیا روتت میں ہو گیا دین میں ہو گیا سونی پت میں ہو گیا تو کیا فیصلہ کیا کہ اس کو کیتھل میں رکھیں گے اور اس کے سیوجک جو ہونے جائے وہ تو دری رام پاک ماز رہے گیا انہی کی ساری جبہ باری دیوشتو ہے اس کو یہاں پہ کس دنگ سے سارا منیج کیا جائے اور ہر سال چویشت صاحب کے جنب دیوشتو ہے لاکھوں کی سنکھیں میں لوگ آتے ہیں نہ کیول اریانہ سے بلکہ پنجاب سے پنجاب کے ساتھ رازستان سے اتر پردیش سے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی جو اور جیدہ دودھ راہ سے چل کر کے بھی ان کے سمان دے اور سماروں میں آ کر کے ان کو سردانجلی دیتے ہیں اس بار اس میں دیو گوڑا جی آئیں گے جو ہمارے گوڑ پردھان منٹری ہے اس دیش کے اس کے لئے دہ چندر بابوں نائد ہو آئیں گے اس کے لئے دہ بھی ہم اور دین چار لوگوں کو نیمانتر نہ دیں گے جو ان کی وچار داروں سے اب تو کوئی راستر باب کی بات نہیں اب تو پردیش کا چناب ہے اب تو پردیش کے ہد کے بارے میں لوگ پردیش کو دھیان میں رکھ کر کے اپنا وٹکاست کریں اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کا سو پیشتی جو یہ آج اتنے ہونسلے کے ساتھ لوگوں میں جا کر کے اپنے وکاس کے کام گھرانے کی بجائے اپنے کیاوے پکرموں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنے ہیں یہ سب بے نتاب ہو جائیں گے اور اس پچیس کی ہماری ستھاپنا یہ سماندی بسترہلی اس کے بعد تو آپ ہی مان کے چلو کہ لوگ ایک دم سے اپنا خیصلہ بدلیں گے باجبہ کو ستھا سے بار ہونا پڑے گا پارٹی آج بھی جو کی تیو ہے ہر پارٹی سے رازلتک لوگ چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ چلے گے ہم نے ایک فل سٹوپ آپ کے سامنے پہلے سے لگا رکھا کہ جو گدار ہیں ان کا ہماری پارٹی بھی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے تو کچھ ہو نہیں ہے دیو لالر پرتاب شنگ کہہ رہاں کہہ رہاں جب چیف فنسٹر تھے دلی سے چندگر جا رہے تھے ایک جنرلی شڑک ہوتی تھی اندروں یہ ہائیوے نہیں ہوتے اور اس جنرلی شڑک کے اوپر دونوں طرح پیڑ تھے ایک خربوس رات کے ٹائم میں لائٹوں کیا گیا آگا اور وہ خربوس کبھی ادھر بھاگ رہا تھا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا اس نے کچھ بھی دیر جب وہ بھاگیا تو کہہ رہاں صاحب نے چوش صاحب سے پوچھا کہ دیو لال یہ خربوس ادھر بھاگ رہا ہے فیصلہ کیوں نہیں لے رہا ملے ہی وچھلیت ہے یہ فیصلہ نہیں لے گا یہ گاٹی کے ٹائر کے نیچے آکے مرے گا یہ اڑا کانگریس میں مرے گا کہیں نہیں جائے گا کہ فیصلہ نہیں لے سکتا موت جا کے کیوں لڑے وہ بتائیں گے تو بتائیں تو مجھے بتا بھی یہ پارٹی ہے اب بتا دیو اب کانگریس میں کچھ بچے ہیں جہے جہے پیر بی ایس پی سے ہو نہیں سکتا ان سے کر نہیں سکتا وہ ہمارے گدار ہیں ہم اپنے دم پہ چناؤں لڑیں گے جناشی واضی آتھ رہو کی لٹھ بجھے تھے میں نے تو آپ کی بنایی فیلمیں دیکھتے آپ مانگنے والے بنو میں بیٹھ کے بھی چناؤں لڑوں کے سامنے انہوں نے مسیبت کھڑی کھڑی یہ جو پہلے بسوں کا جو چند لوگوں کو لاب پہنچانے کے لئے انہوں نے نیزی گرن جو کروایا تھا آج اس کا سرکار کو سکھائی دیڑی پڑتے ہیں کتنا بڑا اس میں کوٹالہ ہوا ہے اس ویدان سبا کے شرچن میں سرکار گیا ہے بیٹھوٹ پہ تھی مکشہ منتری کو جواب نہیں دے پھائیں پہلے بللی کے بل بڑا کر کے لوگوں پہ بوز ڈالنے کا کام ہوگا کسان کی فصل کے دام کم کر کے اس کو کمجھو کرنے کی کوشش کرتا آج تک مکشہ منتری سے اپنے کتنی دفعہ یہ پوچھا کہ نمی کے نام کے اوپر جو ڈائیسو سے تین سو روپے ہیں کم دیا گیا وہ کس کے کھاتے میں گیا وہ سرکار کے کھاتے میں گیا بلوں کے کھاتے میں گیا یا پہ اہدن سے جو اس کی خرید کر رہی تھی اس کے کھاتے میں گیا یا آپ کے منتریوں کی جیب میں آیا نہیں تو وہ پیسہ گیا ہوئی یہ جو جیب حرم دیا گیا اس کے اوپر یہ لکھ دیا تھا کہ آپ کو اتنے روپے کا تو ہم نے چیک دے دیا اور اتنے روپے ہم نے آپ کو کیش دے دیا اس کو پورا پیسہ دکھائے پھر وہ پیسہ کہیں تو گیا ہو گیا وہ ہی تو لے گیا ہو گیا اس سرکار بڑھنے کے بعد آپ کیتھل کے پترکار ساتھی سارے جلے کی آپ کے پاس ریپورٹ ہے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کا کرجہ آج پردیش کے اوپر ہے بی جی پی کے سرکار بڑھنے کے بعد پانچ سال میں ایک لاکھ کروڑ کا کرجہ لیا گیا ہے مجھے آپ کیتھل میں بتا دیو کہ کہیں دس کروڑ روپے بھی خرچ ہوئے گی کوئی آپ ایک ایسا انسٹیٹوٹ بتا دیو جس پہ دس کروڑ روپے خرچ کیا سرکار بڑھنے اگر آپ کے پورے جلے میں دس کروڑ خرچ نہیں کیا تو پھر ایک لاکھ کروڑ تو بہت روپے ہوتا ہے پھر وہ گیا کہا یہ کہتے کہ ہم نے کرز لیا اور کرز لے کر کے وکاس پہ خرچ کیا تو کہیں تو دکھنا چھے نا پیسہ لگا ہو ہمارے ٹائم کے اندر کیتھل کے اندر ہسپیٹل بڑھا 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 ہمارے ٹائم میں بائی پاس لکھلے ہمارے ٹائم کے اندر کیتھل کے اندر ٹوریزم کے کمپلیکس بنے انیک سویدھائیں یہاں پہ ہم نے دی ہماری سرکار کا پیسہ دیکھ تو رہا تھا اس پر گئی تھی آج آپ مجھے بتا دیو نا کوئی چیز کہیں ایک بھی دکھتی ہے آج تو کیول ایک چیز دکھ رہی ہے آپ کو کبھی گلتی سے یومنہ نگر جانے کا موقع ملے تو یومنہ نگر کے اندر سیٹی کو جب جاتے ہو گردوارے کی طرف مڑتے ہو گردوارے سے جگازری روڑ کی طرف جاتے ہو تو ایک ٹی پوائنٹ آتا ہے اس ٹی پوائنٹ کے اوپر کوئی دس بارہ پتھر لگے ہوئے اور وہ پتھر سارے کرسیس کے ہیں جو سڑکوں کے ہی کارپیٹنگ کری اس کا کہیں کوئی چھوٹا موٹا ناڑا جو ہے اس کو کبر کر دیا اس کا چیپ فرنسٹر کے پتھر لگائے ہوئے ہیں اس چیز کے انہوں نے تو پرانے جو کان تھے ان کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی کاریک اٹھکے لگا کر کے پتھر لگائے ہیں پیسہ تو کھا کے سارا کھا ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے برستہ چار کے گھرد میں ڈوبا ہوا ہے جو مکھے منتری کہتا ہے کہ میں نے برستہ چار پر ہم کچھ لگا دیا اور بھاشنوں میں کہتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ برستہ چار بچائے ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ اور پیسہ پیسے کس دیپارٹمنٹ پہ کس طرح سے نکال کر کے ہم خاص کریں انہوں نے اگر انکواری ہو جائے ایک آدم ان کا نی بستہ جس نے پیسے نہ کھائی لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا میڈیا کو جو ان کے بورے کاموں کو اجادر کرنے کی بجائے اس پر پردہ ڈال رہے ہیں اب چناو کا سمیں آگیا کم سے کم اب تو آپ کو نسپکس ہو کر کے ان کی پرتے ادھرنی چاہیے اس سے ووٹ کریدنے کی بات نہیں ہوتے ایک ہمارا ہی پیسہ ہمیں واپس دیکھ کر کے ہمارے کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پیسہ دیکھ کر کے کوئی آسانی